السلام علیکم ویورس اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں انشاءاللہ دعاوں کا ایک سلسلہ سٹارٹ کروں گی تو اسی سلسلے میں آج میں پہلی دعا کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں اور وہ ہے سو کر اٹھنے کی دعا جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم خوشش کریں گے انشاءاللہ والعزیز کہ اپنے روز مارا کے کام بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ نیکیاں بھی سمیرتے رہیں تو اپنی صبح کا آغاز سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کرنا چاہیے کیونکہ کہتے ہیں نا کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح قبض ہو جاتی ہے تو ہماری روح دو طرح سے قبض ہوتی ہے ایک تو جب ہم رات کو سوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری روح قبض کر لیتے ہیں اور دوسرا جب ہمارا وقت پورا ہو جائے گا وقت مقررہ پورا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا ٹائم ہوگا اس وقت ہماری روح قبض کی جائے گی تو اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سو جاتے ہیں تو وہ دوبارہ نہیں اٹھتے اور ان کی روح ہمیشہ کیلئے قبض ہو چکی ہوتی ہے لیکن جن لوگوں کی زندگی ابھی باقی ہے ان کی روح اللہ تعالیٰ لٹا دیتے ہیں تو جن کی روح اللہ تعالیٰ لٹا دیتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ صبح اٹھیں اپنے آنکھ کھولتے ہیں یہ سب سے پہلا کہاں جب آنکھ کھولیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ دعا پڑیں کہ تمام تعریفیں تمام شکر کے کلمات اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا وہ اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے تو ایک مسلمان کا کام ہے کہ صبح جیسے ہی وہ اٹھے اللہ تعالیٰ کی حمدوں سے نہ کرے فورا اللہ کا شکر ادا کرے کہ میری دو اللہ نے قبض نہیں کی بلکہ میری دو اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹ آ دی ہے تو آپ سب بھی کوشش کریں کہ یہ دعا یاد کر لیں اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام جب یہ دعا پڑیں گے تو انشاءاللہ آغاز ہی آپ کا نیکیوں کے ساتھ ہوگا ایک بار میں پھر ریپیٹ کر لیتی ہوں کوشش کریں کہ خود بھی اس دعا کو یاد کر لیں اس کا سکرین شوٹ لے لیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کر میں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام ولکہ شکر دا کرنے موسیقی